رادے رادے بھگتو جیسری کشنا کیسے ہو کانا جی کی کرپا سے اچھے ہوں گے تو یہ دیکھو اب ہو رہی ہے صبح اور کانا جی ہماری صبح ہی اٹھ جاتے ہیں پانچ بجے اور یہ دیکھو ان ہاتھوں کے ریڈی ہو چکے ہیں اور اوپر تو پوجہ کر چکے ہیں تلزیمیہ کے ساتھ پر کمہ بھی لگا چکے ہیں اور اب ہمارے کانا جی ناستہ کرنے جا رہے ہیں بھوگ لگانے جا رہے ہیں تو دیکھو کس چیز کا کانا جی یہ دودھ ہے میرے کانو کا یہ نمکین ہے کانو کے آج کانو نمکین بسکٹ کا بھوگ نمکین اور دودھ کا بھوگ لگائیں گے یہ چھوٹو سی لوٹیا ہے کانا جی کی جل کی اور یہ بیٹے ہیں تو بکتو صبح صبح کانو جی اٹھ چکے ہیں اور ہم انہیں پوجہ بھی کروا کر چکے ہیں اوپر اور اب ہم ان کو بھوگ لگائیں گے رام نام کی لوٹ ہے لوٹی جاتو لوٹ انت سمیں پچت آئے گا جب پرانے جائیں گے چھوٹ تو بھگتو بھگوان کا نام بھگوان کا سمیرن ہمیشہ کرتے رہنا چاہئے کیونکہ یہ جنم ہمیں ایسا ملا ہے اسی میں ہی ہم بھگوان کی بھکتی کر سکتے ہیں انہیں جنم کتا بللی ان میں ہم کیسے رام کا نام لے سکتے ہیں تو یہ منوچ جنم ہے اسے یوں ہی ویرتھ نہ جانے دے جتنا ہو سکتا ہے نام جاپ کرو بھگوان کی پوجہ ارچنا بند نہ کرو کلیوگ کے والے نام ادھارا کیونکہ ہم اس کلیوگ میں صرف نام کہ نام ماتر سے ہی تر سکتے ہیں اس لئے نام ہر سمیں نام جاپ کرتے رہنے چاہئے کام میں ہاتھ اور جیب بھگوان کے رام نام میں ہی ہمیشہ ہونی چاہئے تو بھگتو ہمیشہ بھگوان کا نام جاپ کرو اور ہمیشہ ہی بھو ساغر سے پار وہ ہی لگائیں گے جب ہم بھگوان کو نہیں بھولیں گے تو انتہ سمیں میں بھگوان بھی ہم کو نہیں بھولیں گے تو رام رام کی لوٹ ہے لوٹی جاتو لوٹ انتہ سمیں پچھتائے گا جب پران جائیں گے چھوٹ تو بھگتو سب کو رب بھگوان کا نام سمیرن ہمیشہ کرتے رہنا چاہئے تو بولو رادے رادے